اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر انبیاء اکرام اس کے بعد صدیقین اکرام اس کے بعد شہداء عظام اس کے بعد عام صالح مسلمان یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء بھی سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو غلو العظم میں من الرسل ہیں لیکن یہ چار تبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغضوب علیہم والدالی جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں وہ ہے مغضوب علیہم جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچان لیا ہو پھر اپنی شرارت کے نفس کی وجہ سے اپنی نسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس رد اس حق کو رد کر دیں اس کو ترک کر دیں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دی کتابیں اتا کی توراہ انجی ضبور سیکھوں و نبی ان میں مغووظ کیے چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتداء میں بھی دو نبی موسیٰ اور حارور اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اور ان کے باہ بین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بن اسرائی میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ لیکن انہوں نے اپنی شرارتِ نس کی وجہ سے ہدایتِ توراہ سے بھی مو موڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایتِ محمدی سے ہدایتِ قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مو موڑا وہ ہے مغزوبِ علیہ وَلَقْغَالِينَ اَرْنَا ہی گمراہ ہوئے یہ لس جو آتا ہے ارمی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاشِ حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک مو شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں وہ تلاش میں اس کے لئے بھی ضال کا لفظ آئے گا اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو بھی ضال کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر تو حضور کے لئے یہ لفظ آیا ہے وَمَجَدَتَ ضَالًا فَهَدًا اور یہ تو سورة الدعاء ہے اکثر بیشتر لوگ کو یاد ہوگی تو یہ جو دعال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہِ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لئے اس کی تلاش میں کوشہ ہیں اور وہ بھی کہ جو کسی مغالتے کی وجہ سے حق سے منغریف ہو جائے ہیں یہ بھی ڈال دیجئے کہ ایک ہے بدنیتی ہے تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر رٹ کر دینا یا چھوڑ دینا یا تر کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلو کے اندر منطلع ہو کر اور حق سے منغریف ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا یہ لفظ آئے گا لاتغلوفی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں یہ انتہا درجہ کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بیدہ پر انہوں نے تسلیس کا عقیدہ یاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اس کی سب سے بڑی مثال غلو کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد گمراہی کے طرح میں جائے گی یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسئول بھی ہے کہنا چاہیے البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہر اقتراد کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بلجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا یہ اختلاف ہیں ان میں کوئی فرق آتے نہیں ہوتا یہ چیز متفقہ نہیں کہ کہنا ہے آمین بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے ان کی بھی جو لارس پریئر ہے اس کے بعد ایمن وہ ایمن کہتے ہیں وہ لفظ ایک یہ ہے اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے اس اعتبار سے وہ آمین اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں وہ شعب کہتے ہیں فرق کیا ہے وہ تو تلفز کا فرق ہے اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں ان میں بات بھی بگا امنا اس صدق اللہ العظیم موسیقی